بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے بہت زبدس قسم کے کچھ الفاظ لے کر آگئے ہیں اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ دوسری زبانوں میں انگلیش میں آگئے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ فرنچ زبان سے آئے ہیں کچھ لیٹن سے کچھ گریگ سے کچھ سپینش سے اور یہ الفاظ ایک سٹرانگ اور مچھور انگلیش کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ الفاظ آپ کو ملیں گے نیوز پیپر، میکزینز، نوولز میں اور دوسرے آرٹیکلز میں، کچھ قانونی ڈاکومنٹس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے تو اگر آئے پھر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان الفاظ بولنے کا ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ بولیں گے نہیں لیکن کبھی کے بار آپ کے سامنے اگر کوئی دوسرا آپ کے سامنے یہ الفاظ بولے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ کو دوسروں کی بات سمجھنے میں مسئلہ ہوگی اس لئے ہم شروع کرتے ہیں Foreign Words in English Part 1 یہ کچھ الفاظ ہمارے پاس ہیں اور ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر Ad infinitum, Ad interim, a priori, better noire, beledukes یہ ایسا الفاظ لگ رہا ہے جیسے کچھ انگلیش کے نہیں ہو لیکن یہ انگلیش میں استعمال ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے لفظ ہمارے پاس ہے Ad infinitum, Ad infinitum جیسے کہ لکھا ہوا یہ لیٹن زمان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے endlessly, forever, ہمیشہ کے لیے Next ہمارے پاس ہے Ad interim یہ لیٹن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے For the meantime یعنی اس دوران, اس وقت کے لیے اگلی ہمارے پاس باری ہے a priori یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کے اندازے پر depend کرتا ہو آپ اندازے سے کوئی بات کہہ رہے ہو آپ کو اس بات کے کوئی experience نہ ہو آپ نے خود نہ دیکھا ہونا آپ کے ساتھ وہ بات ہو گئی ہو لیکن آپ اندازے سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا ہو گیا یا شاید ایسا ہے اس کو کہتے ہیں a priori Next ہمارے پاس ہے better noire یعنی a person or thing one particularly dislikes جو آدمی یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو especially آپ کو بہت جاری اس کو نا پسند کرتے ہو آپ اسے نفرت کرتے ہو پشتوں میں کہتا ہوں یا ایسا ہمارے پاس ہے next ہمارے پاس ہے bonafide یا آپ میں سے جنہوں نے do misal certificate بنایا ہو تو اس میں لکھا جائے گا bonafide resident اس کا مطلب ہے کہ genuine real کہ یہ بندہ یہاں کا اصلی باشندہ ہے یہ کہیں اور سے آیا نہیں ہے اس کو کہتا ہے bonafide resident اصلی باشندہ next ہمارے پاس ہے bon mot فرنچ زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے a clever اور witty remark پشتوں میں بسال ہم کہیں گے کہ لوری تا تا ویمو انگوری تا ہوا یا پنجابیچ کہیں دے رہے نا کہ جتے دیکھوتی ہوتے آن کھلوتی کوئی عقل کی چلاکی والی چٹھاری دار اس کو بات اس کو کہتے ہیں bon mot next ہمارے پاس ہے bon event یہ فرنچ زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے a person with a sociable and luxurious life style ایک بندہ جو معاشر میں بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا وہ ہر بندے کے ساتھ دکھتے دعا سلام ہے اور اس کے پاس دولت اور وسائل کی فراوانی ہو بے یاشی کے زندگی گزار رہا ہو مثال کے طور پر ہمارے آج کل کے سیاست دان کیونکہ وہ لوگ سے ملتے جلتے ہیں بہت زیادہ وہ sociable ہوتے ہیں بڑا حجرہ بڑا گھر بہت ساری گاڑیاں ایسے بندے کو کہتے ہیں bon event next ہمارے پاس carpe dime یہ لیٹن زبان سے آئی لفظ اس کا مطلب ہے make the most of the present time موجودہ طور پر آپ کو جو بھی موقع ملے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں carpe dime next ہمارے پاس cart blanche یہ ریفرنچ زبان کا لفظ ہے complete freedom to act as one wishes جو کچھ بندہ چاہے اپنی خواہشات کے مطابق بندے کو اگر مکمل freedom جو کچھ چاہے وہ کرے تو اس کو کہتے ہیں cart blanche next ہے cosa nostra یہ ایک italians کا زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یویس کریمینل ارگنیزیشن ریلیٹیڈ ٹو مافیا یہ امریکن ارگنیزیشن جو کہ گینکسٹرز کی ہوتی ہے یہ وہاں سے ایک نام نکلا ہے جس کو کہتے ہیں coosa nostra یہ آخری ہمارے پاس ورڈ ہے لکھنے میں تو یہ کوپ ڈی ایٹیٹ لگ رہا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے کو ڈی ٹا کو ڈی ٹا اور یہ فریج زمان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایک سیڈن وائلنڈ سیزر آف پاور یعنی اقتدار پر اچانک اور زبردستی بلجبر قبضہ کرنا مثال کے طور پر اخباروں کچھ عرصہ پہلے اور یہ کئی دفعہ پاکستان کی ہسٹر میں ہوا ہے کہ ایک بندے کے اقتدار کو ایک بندے کے پاور کو پرائی منسٹر ہو صدر ہو جو بھی ہو اس کو اچانک اس کو کہتے ہیں تختہ اُلٹنا کوڈیٹاو کا مطلب ہے تختہ اُلٹنا اچانک تدار پر قائبز ہونا چین الفاظ تھے امید ہے آپ نے اس کو انجوائی کیا ہوگا اس کو بار بار دیکھ لیں اس کو اپنے الفاظ میں استعمال کر رہے اپنا خیال لکھئے گا